شکران یا ربی شکران لدیت قلبی سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ ایک بیل آئیکن بٹن ہے اس کو مت تبانہ بھولیے کیونکہ جب تک آپ اس بیل آئیکن پر کلک نہیں کریں گے تو ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں نہیں آئے گی تو اس پر لازمی کلک کر دیں آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم آزم ہے جو ستارے ور لکھا ہوا ہے اس سے پہلے بھی میں اسم آزم کی ایک ویڈیو آپ کے خدمت میں پیش کر چکی ہوں جس کو 313 مرتبہ آپ پڑھ کر کسی بھی حاجت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کر سکتے ہیں یہ ویڈیو بھی میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور بہت اچھے رسپونس کے ساتھ مجھے آپ نے اس کے جواب میں بہت اچھے رسپونس دیئے ہیں تو یہ اسم آزم بھی خاص ہے اور یہ وہ اسم آزم ہے جو کہ ستارے پر لکھا ہوا ہے جو بھی اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کریں گے اور اس کی ہر حاجت فوراں قبول ہوگی ستارے پر لکھا ہوا یہ اسم آزم ایک روایت سے منقول ہے جو کہ میں آپ کو ذکر کروں گی لیکن اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اسم آزم کے متعلق چند اہم امور جو ہیں جس کو جاننا بہت ضروری ہے وہ ہم جان لیں گے تاکہ ہمیں اس کی اہمیت اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کار سمجھ میں آ جائے کیونکہ اگر پڑھنے کا طریقہ کار ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہی ہم اس کے مکمل فیض سے جو ہے وہ فیوز اور برکات سے ہم مستفید ہو سکیں گے تو اسم آزم جو ہے اسم شامل جتنے بھی تمام اسم مبارکہ ہیں وہ کوئی بھی ہیں جیسے میں اس سے پہلے آپ سے جو شیئر کر چکی ہوں وہ اور اسم آزم تھا لیکن اس دفعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ اسم آزم اور ہے تو اس طرح سے تمام اسم آزم کے ساتھ یا لگانا جو ہے وہ ضروری ہے یعنی تمام اسم آزم کو یا کے ساتھ پڑھا جائے گا شروع میں علف لام یا پیش نہیں لگایا جائے گا یعنی علف لام ال کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یا کے ساتھ پڑھا جائے گا دوسری یہ کہ اہم تسبیحات جیسے کہ اسم آزم کو ہی صرف نہ پڑھا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کلمہ پاک لا الہ الا اللہ درو شریف اور استقفار کو بھی اپنے معمول میں رکھیں اسم آزم کے ساتھ ساتھ اور اسم آزم سے وہی لوگ مستفید ہو سکیں گے جو کہ پانچ وقت کے نمازی ہوں گے یعنی جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہوں گے صرف وہی اسم آزم کے فوائد سے مکمل استفادہ حاصل کر سکیں گے جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں ان کو اسم آزم کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا اور کوشش یہ کرنی ہے آپ نے اس کے درمیان میں کہ آپ اس کا ذکر باوضو ہو کر کریں ویسے تو کوئی شرط نہیں ہے آپ بلا وضو بھی کسی بھی وقت ذکر ہے کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر اس کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ آپ باوضو ہو کر اس کا ذکر جو ہے وہ باوضو ہو کر کریں تو جو وظیفہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اس میں آزم کا جو کہ ستارے پر لکھا ہوا ہے اس کا جو عمل ہے وہ نہایت ہی آسان ہے جو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ حضرت یحیع رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت جو ہے اس کو نکل کرتے ہیں جو کہ قبیلہ تئی کے ایک آدمی کی جو ایک واقعہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں حضرت یحیع رحمت اللہ علیہ نے تعریف بھی فرمائی یعنی دیندار اور نیک آدمی تھا پس یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ آپ مجھے اس میں آزم دکھا دیں کہ ہر وقت وہ نیک آدمی تھا عبادت گزار تھا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ آپ مجھے اس میں آزم دکھا دیں تاکہ میں اس کے ذریعے سے آپ سے دعا مانگوں اور جو بھی مانگوں آپ میری وہ دعا قبول فرمالیں تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک ستارہ نمودار ہوا جو کہ نہایت چمک رہا تھا جب اس نے اس میں غور سے دیکھا تو اس ستارے کے اوپر اسم آزم لکھا ہوا تھا اور وہ اسم آزم کیا تھا وہ اسم آزم تھا یہ تھا وہ اسم آزم جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو ستارے پر لکھا ہوا یہ اسم آزم اس کو نظر آیا جو کہ یا بدیع السماوات والارض یا زلجلالی والاکرام تھا اس کا ترجمہ بہت بڑا پیارہ ہے کہ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے اے زلجلالی والاکرام اور یہ جو روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ کتاب الزوائر میں مجمع الزوائر اخرجہ ابو یعلا باب نمبر دس صفحہ نمبر ایک سو انسٹھ پر یہ روایت درج کی گئی ہے مکمل اس کے ساتھ پروف کے ساتھ جو ہے یہ وہاں پر موجود ہے آپ یہ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اسم آزم جو ہے نہایت بابرکت ہے جو کس ستارے پر لکھا ہوا تھا جو بھی اس کو پڑھتا ہے اللہ کے حکم سے اس کی ہر حاجت جو ہے وہ پوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو سنتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں جو اسم یازل جلال والاکرام جو فرمایا گیا ہے اس کے بارے میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یازل جلال والاکرام کا وظیفہ مسلمان کو لازم ہے اس کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑے اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہمرا جا رہے تھے تو ایک آدمی آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے ہوئے دعا مانگ رہا تھا اور اپنی دعا سے پہلے اس نے کہا یازل جلال والاکرام اور اس کے بعد اس نے دعا مانگی تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ یہ شخص نہیں جانتا کہ اس نے اسم آزم پڑھا ہے اور اس کے یازل جلال والاکرام کہنے سے آسمان کی قبولیت کے تمام دروازے کھل چکے ہیں اب اس کے بعد جو بھی یہ دعا مانگے گا اللہ کے حکم سے اس کی وہ دعا قبول ہوگی یہ ترمیزی شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے یہ ترمیزی شریف کی روایت ہے اس کے علاوہ حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جو بہت ہی بڑے جو ہیں وہ بزرگ ہیں ان سے منقول کیا جاتا ہے کہ جو اسم آزم ہیں اسم آزم کو جو پڑھنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اسم آزم کو پڑھے تو اس پاک نام کو دل سے پڑھے اور اس کے سوا اس کے دل میں کچھ اور نہ ہو فرماتے ہیں کہ عوام کے لیے یہ لازمی ہونا چاہیے جب وہ اسم آزم کا ذکر کریں تو اس کے دل میں سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی چیز موجود نہ ہو اور اتنی کسرت سے ذکر کریں اتنی کسرت سے اسم آزم کو ذکر کریں کہ اس کے تمام فیوز و برکات اس کو حاصل ہو جائیں اور اس کی حد نہیں تو اس کے بعد آپ کی زبان میں ایک تاثیر پیدا ہو جائے گی جو اسم آزم میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ستارے پر لکھا ہوا ہے تو اسم آزم کی اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات جو آپ کے سامنے واضح کرتی جاؤں کہ اس اسم آزم کو پڑھنے کے بعد آپ کی زبان میں بہت زیادہ تاثیر پیدا ہو جائے گی تو آپ اس کو جو ہے صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے اور اپنی ان حاجات کے لیے ہی استعمال کریں جن حاجات کو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پورا کروانا چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو کسی کے لیے بددعا کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے اس کو استعمال کریں گے تو آپ کی زبان کی تاثیر ختم بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بددعا کریں کسی بھی ایسے اسم کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہو تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جو ہے اس کے ذریعے سے کسی کے لیے بھی بددعا نہ فرمائیں اسم آزم معلوم ہونے کے لیے بڑی اہلیت اور بڑے ضبط اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہی لوگ اس کو جو ہے وہ قائم رکھ سکتے ہیں جن کے اندر سبر تحمل اور اہلیت موجود ہو اگر کوئی انسان اس کا اہل نہیں ہے تو اسم آزم کی تاثیر اس کی زبان سے ختم بھی ہو سکتی ہے تو میں اس کے حوالے سے آپ کو ایک بزرگ کا قصہ بتا دیتی ہوں کہ ان کو اسم آزم آتا تھا ایک فقیر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے تمنا اور استدا کی کہ مجھے بھی سکا دیجئے ان بزرگ نے فرمایا کہ تم اہلیت نہیں رکھتے ہو فقیر نے کہا مجھ میں اس کی اہلیت ہے تو بزرگ نے فرمایا اچھا تم فلان جگہ جا کر بیٹھ جاؤ اور جو واقعہ وہاں پر پیش آئے اس کی مجھے خبر دو فقیر اس جگہ گیا دیکھا ایک بڑا شخص گدے پر لکڑیاں لادے ہوئے آ رہا تھا سامنے سے ایک سپاہی آیا جس نے اس بڑے کو مار پیٹ کی اور لکڑیاں چھین لیں فقیر کو اس سپاہی پر بہت گسایا واپس آ کر بزرگ سے سارا قصہ بیان کیا اور کہا کہ اگر مجھے اسم آزم آ جاتا تو اس سپاہی کے لئے میں بددعا کرتا بزرگ نے کہا کہ اس لکڑی والے سے ہی میں نے اسم آزم سیکھا ہے یعنی اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ اگر اسم آزم کے اہلیت رکھتے ہیں اگر آپ کو اسم آزم کی فضیلت اور فیوز و برکات حاصل ہو جائیں تو اس کے ذریعہ سے آپ کسی کے لئے بھی بددعا مت فرمائیں اسی میسیج کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں یہ جو ہے سابس شدہ اسم آزم ہے بہت ہی زبردست جب انشاءاللہ آپ اس کو کریں گے تو آپ کی ہر حاجت اللہ کے حکم سے فوراں قبول ہوگی اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا بھلا ہو سکے اور اس کے حوالے سے اگر آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں لکھیں انشاءاللہ آپ کی سوالات کے تسلی بخش جواب دیے جائیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے خدمت میں پیش کی جا سکے شکریہ